اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر تمہیں سکون حاصل کرنے کے لیے خدا نے تمہارے لیے ازواج قرار دین یا ازواج قرار دیئے کیونکہ زوج دونوں طرف سے ہے مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد قرآن مجید نے کہا وَمِن آیاتِ ہی شاید گفتگو آگے ہو اس کی وَمِن آیاتِ ہی ان خلق لکم مِن انفوسکم ازواجا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے میں اس لفظ پر گفتگو کروں گا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے زوج کو خلق کیا یعنی مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد کیوں کیا ضرورت ہے زوج کی شاید اس پر ہماری توجہ نہیں ہے لیکن میں کیونکہ گفتگو آگئی ہے اس کر رہا ہوں کیوں مرد کے لیے عورت کو خلق کیا عورت کے لیے مرد کو خلق کیا کیوں تولید ناصل جی نہیں اس آیت قریبہ میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اس کی آیات میں سے یہ آیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے زوج کو خلق کیا مردوں سے کہا گیا تمہارے لیے تمہارے زوج کو عورتوں سے کہا گیا تمہارے لیے تمہارے زوج کو مصداق دونوں ہیں خطاب دونوں سے ہو رہا ہے کیوں لِتَسْقُنُوا اَلَيْهَا تاکہ ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو ازدواج کا بنیادی مقصد آیت کریمہ نے سکون کہا ہے سکون حاصل کر سکو اگر ہم نے تمہارے لیے زوج خلق کیا ایک دوسرے کے لیے تاکہ تمہاری زندگی مطمئن ہو تاکہ تمہاری زندگی میں سکون ہو یہ نعمت ہم نے تمہیں دی اس کے مقابلے میں حقوق واجد کیے مرد پر اس کی زوجہ کا حق زوجہ پر اس کے شوہر کا حق بعدے سے مرد ہیں کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید سارے حقوق عورت ہی پر ہیں ہم پر کوئی حق ہے نہیں چونکہ ہم مرد ہیں یہ فکر مرد ہونے کی دلیل نہیں ہے ایک صلافات پڑھیں محمد اور آل میں اس کا برقس نہیں کہوں گا آپ خود ہی سمجھ لیں یہ انسان کے مرد ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ یہ محسوس کرے اور اس میں بہت سے چیزیں اگر وقت ملے گا تو میں آپ کے سامنے وضو کے تبارے سے ارز کروں گا آج میں سے مقدمتاً گفتو کر رہا ہوں حقوق واجب کیے زوجہ کا حق تم پر کیا ہے جاؤ دیکھو پڑھو سیکھو شوہر کا حق تم پر کیا ہے جاؤ دیکھو پڑھو معلوم کرو ہم نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہم نے نمونے بھی دے دیئے اور مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کے سامنے جناب سیدہ کی مثال پیش کرے نہیں تمہیں چاہیے کہ مولا کائنات کی مثال اپنے اندر دیکھو عورت کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مرد کے سامنے مولا کائنات کی مثال پیش کرے تمہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں دیکھو کتنا سیرت جناب سیدہ پر چل رہی ہو اگر شوہر مولا کائنات کی سیرت پر چلنے لگے اور عورت جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے لگے گھر میں سکون کے علاوہ بچتا کیا ہے ایک سلاوات بلیں محمد لیکن مشکل آتی یہاں ہے کہ ہم اسے آئینہ دکھاتے ہیں وہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود آئینہ دیکھیں وہ خود آئینہ دیکھیں کیوں اس لیے جو اللہ ارز کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا کیوں اس لیے کہ اس کی قبروں میں مجھے نہیں رکھا جائے گا میری قبروں میں اسے نہیں رکھا جائے گا فرشتے میرا حساب اس سے نہیں لیں گے اس کا حساب اس سے نہیں لیں گے میں نے جو اس پر زیادتیاں کی ہوں گی میں جواب دوں گا اس نے جو مجھ پر زیادتیاں کی ہوں گی وہ جواب دے گی اگر میں نے کوئی سبر کیا ہے اس کے مقابلے میں سواب مجھے ملے گا اگر اس نے صبر کیا ہے میرے مقابلے میں ثواب اسے ملے گا نہ میرا حق نہ میری چیز قدرت کے یہاں ضائع ہونے والی ہے نہ اس کی چیز قدرت کے یہاں ضائع ہونے والی ہے اس نے سکون کے لئے بنایا تھا گھر کو جہنم نہ بناو سکون کا معاہد بنا دو